پیکر آج جو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں ریزولیشن ہے جو ہمارے پارلیمینی منسٹر نے پیش کی ہے بہت زبردست ہے آپ بحث کا آغاز کر رہے ہیں موشن پر تو بحث کا ہی آغاز کروں گا سر سر آپ چھوڑیں مجھے بولنے دیں پلیز سر بلوچستان ویسے ہی مر رہا ہے ابھی بولنے تو جی بوتانی صاحب کو بولنے دیجی سر آپ بولنے دیں ہم بیسے ہی مر رہے ہیں نا تو آپ پلیز بولنے تو دیں نا جناب سپیکر میں اس موشن سے آنے سے پہلے اپنے ہلکے ہب اور لس بیلا کے لوگوں کا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں چونکہ یہ صوبہی معاملہ ہے لیکن میں اس ایوان کا نمائندہ ہوں یہاں مجھے انہوں نے چن کر بھیجا ہے تو میں ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں کہ ہب اور لس بیلا میں پنتالیس ہزار ایک اٹھ زمین رات کے اندھیرے میں ایک سیمٹ فیکٹری کو دی گئی ہے کوئی تھٹھا سیمٹ فیکٹری ہے جس پہ ہمارے لوگ سراپا احتجاج ہیں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے ہم نے جرگے بھی کیے ہیں انہوں نے جو برجیاں لگائی وہ بھی ہم نے اکھاڑ کے پھینک دیئے ہیں اور لگائیں گے اور اکھاڑ کے پھینکیں گے یہ میں احتجاج اس ایوان کے ریکارڈ پلانا چاہتا ہوں باقی صوبہی معاملہ ہے اس کو ہم عدالتوں کے ذریعے دیکھیں گے جناب سپیکر Law and Order and Terrorism دہشتگردی کہ ہم بھی خلاف ہیں پوری دنیا بھی خلاف ہے کوئی اچھا دہشتگردی کو نہیں کہتا لیکن ہم دہشتگردی کی مضمت تو کرتے ہیں ہم دہشتگرد کیوں پیدا ہوتے ہیں ان اسباب کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں سر اگر ہم کسی اور سپر پاور کی جنگ لڑیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو ماریں گے اس لیے کہ ہماری اقتدار کو طول ملے یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوا ہے not in the political era کہ ڈالرز ملیں گے ہمیں سپر پاور سپورٹ کرے گی ہماری اقتدار کو طول ہوگا ٹھیک ہے کسی کو بھی مار دو ڈالر مل رہے ہیں حکومت تو ظاہر اثر جب ہم کسی کو ماریں گے تو اگلا تو ہمیں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا ہم نے دوسروں کی جنگ میں جب کودنا ہوگا تو پھر تو یہ ہونا ہے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا سر بلوچستان دوہزار چھے سے پہلے بڑا پیس فل تھا بہت پر سکون تھا نواب اکبر بکٹی کو شہید کیا گیا اس کا ایک رد عمل ہوا اور اس وقت جو صاحب تھے اس وقت غالباً آئیس آئے کنٹرول نہیں کر رہی تھی کوئی ایم آئی کا برگیڈیت تھا پتہ نہیں نام بھول گیا کہاں خپ خپا گیا اور ایک مشرف صاحب تھے جو ابھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کے ایک دوست تھے کوئی فیڈل سیکٹری انہوں نے وہ نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ فیڈل سیکٹری تھے پیٹولیم بغیرہ کے وہ پتہ نہیں شراب کا گلاس سر پہ رکھ کے ڈینس کرتے تھے اس کی ویڈیو وائرل تھی مجھے نام یاد نہیں ہے انہوں نے مشرف کو بڑھکایا کہ جی نواب اکبر بکٹی اسٹیٹ ویڈن اسٹیٹ ہے اور کہا گیا کہ جی نواب اکبر بکٹی کو ختم کریں گے تو مشرف صاحب جیسے وہ فوج میں کہتے ہیں سوٹ ام آؤٹ جب اس نے کہا سوٹ ام آؤٹ تو جو ان کے ساتھ ہوا اور آج اس صاحب نے جو بھی اس وقت ام آئی کو ہیڈ کر رہے تھے اس نے کہا کہ کیا ہوگا چار دن ٹائر جلیں گے اور ہمیں چودرات قائم کرنی ہے کہ بلوچستان کی چودری کون ہے صرف وہ دو ہزار چھے آج دو ہزار تیئیس ہے وہ ٹائر ابھی تک جل رہے ہیں بلوچستان حکومت ایف سی کو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو آئیس الاؤنس وزیر اللہ کا یہ بیان میں کوٹ کر رہا ہوں تیس سے چالیس ارب روپے سالہ نہ دے رہی سر اگر ہم یہ حالات پیدا نہ کرتے تو یہ تیس چالیس ارب روپے ہمارے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتے اسپتالوں پہ خرچ ہوتے اور کسی ویل فیر پہ خرچ ہوتے لیکن یہ ہم نے حالات خود پیدا کیے ہیں سر بلوچستان کے لوگوں کو بہت تکلیف ہیں دی بلوچستان وسائل سے مالا مال ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے وسائل ہماری تکلیفوں کا سبب بن رہے ہیں دنیا میں جہاں وسائل ہوتے ہیں وہ خطہ ترقی کرتا ہے ہمارے وسائل جب ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے بلوچستان کے لوگ حق مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں سر ہم سے سی پہ گیا سر سیندک گیا سر سی پہ گیا سیندک گیا ددر گیا ریکوڈک گیا اور ریکوڈک میں انیس سو ترانوے سے لے کر ابھی پچھلے دو مہینے تک ہر انڈیویجول نے اسے فائدہ لیا ہے لیکن بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہیں ملا ہر ایک کی جیب گرم ہوئی ہے یہ سر زیادتی ہے اور سر یہ میں آج اس فلور پہ بتاتا ہوں کہ نہ سی پیک چلے گا نہ ریکوڈک چلے گا کیونکہ یہ بلوچستان کے عوام کی مرضی کے خلاف منصوبے ہیں سر سی پیک میں ہمیں کیا ملا اس وقت تک ایک ڈیویجن ریز ہوئی ہے تین برگیڈ ریز ہوئی ہے کیا پانی ملا ہے گوادر کے لوگوں کو کیا جیٹی بنائی ہے جو پسنی پشتار بہر ہے ہم دس سال سے لوگ رول رہے ہیں یہ اشتہار ہے سر پسنی جیٹی کے لوگوں نے دیا ہے ابھی تک نہیں بن رہی ہے یہ سب خط ہیں میں نے اس وقت پرائیم منسٹر کو لکھا تھا اور ہمیں سر اس سی پیک کے نام پہ جتنا تظلیل کیا جا رہا ہے شاید ہی کہیں نہیں ہو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ انکوگنیٹو پروٹوکول کے ساتھ نہیں انکوگنیٹو ایک گاڑی میں آپ چل کے ہب شہر جو میرا کراچی کے ساتھ ملتا ہے وہاں کراچی کی سائیڈ میں موچ کچھ ایک پوسٹ ہے وہاں سندھ رینجرس والے کھڑے ہیں سر جو بھی بلوچستان سے جاتا ہے میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں چار دن پہلے سر جو بھی جو بھی وہاں جاتا ہے ایسا سین وہاں پہ ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں آپ نے انڈین فورسز کو دیکھا ہوگا نہتے کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں سر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں ہاتھ کھڑے کرو گاڑی سے اترو اور سر ہب اور کراچی میں دن میں دس بار لوگ آتے جاتے ہیں جڑوان شہریں اور میں نے کہاں کہاں نہیں کہا ہے سردار اختر مینگل نے کہا ہے سب نہیں کہا ہے جب ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں اور زور سے کرتے ہیں کہ جی کرو تقریریں ہم دیکھتے ہیں آپ کو سر زیادتی ہے میں نے ڈی جی رینجرز کو کہا یہ سر آپ کو پتا ہے کہ ہب انڈسٹریل ایریا ہے کراچی کے سنتکار روز آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں لائن میں ان کو لگاتے ہیں یہ ان کا خط ہے ڈی جی رینجرز سندھ کے نام کہ جی آپ ہمیں چیک کریں لیکن ہمارے لئے ایک الگ لائن لگائیں تاکہ ہم صبح آئے ہیں جا رہے ہیں شام کو اور چوروں کی طرح ہم ایک انویسٹ کرتے ہیں وہاں لوگوں کو نکریاں دیتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ تضلیل ہو رہی ہے سر یہ ظلم ہے سر میرے ہب ڈسٹرکٹ میں کھرکیڑا ایک چیک پوسٹ ہے وہاں سے موچکوں تک کوئی تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے سر تیس کلومیٹر میں کوئی دس چیک پوسٹ ہے کسٹم کی کوسٹ گارڈز کی ایف سی کی رینجرز کی پولیس کی سر یہ ہم کوئی دہشت کر دیں اس کا تو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے صرف ہمیں نہیں چاہیے سی پیک ریکوڈکٹ پہ جس نے فائدہ لینا تھا پچھلے تیس سال سے وہ لیتے جائیں گیس ہماری ختم کر دی ددر وہ لے گئے سیندک وہ لے گئے لیکن خدا کے لیے ہمارے عزت نفس کا تو خیال رکھا جائے میں آپ کو فلم بنا کے بیجوں گا اور بلکہ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں جیسے سہرینہ چوک پہ لگا ہے نا کہ کشمیریوں کے ساتھ اکیوپائٹ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فوج یہ کر رہی ہے ہم وہاں موچ کو چیک پوسٹ پہ یہ لگا دیں گے کہ جی بلوچستان کہ بلوچستان کے لوگوں کی سندھ رینجرز کے ہاتھ ہوں تظلیل کو اتنے گھنٹے اتنے مہینے اتنے دن ہو گئے صرف ظلم ہے زیادتی ہے حق مانگتے ہیں پورا بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے اور ہمارے لئے ہاتھ کھڑے کریں دہشت گرد ہیں صرف میں ایمینے ہوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے جناب سپیکر میں اور حمل کلمتی ایم پی اے گوادر کے ہمچا باہر گئے ایران کا شہر اے گوادر کے ساتھ صرف وہاں ڈیپٹی کمشنر رہداری دیتا ہے بلوچ دونوں طرف رہتے ہیں گوادر کے لوگ اور وہاں آتے جاتے ہیں وہ ایک طریقہ کار ہے رہداری ملتی ہے اور لوکل آدمی کوئی گیرنٹر ہوتا ہے ایک فارمیلٹی ہے سر جب ہم چاہ باہر پہنچے تو مجھے فون آیا ان صاحب کا کہ جی مجھے وہ ایم آئی والے اٹھا کے لے گئے ہیں کہ جی یہ کیوں گئے ہیں وہاں اس نے کہا جی ایمینے ایم پی اے وہ آئیں گے ان سے پوچھ لینا کیوں گئے ہیں سر میں نے وہاں سے جو ایم آئی کا کرنل تھا اس کو فون کیا برگیڈیر صاحب جو تھے وہاں ساؤت کے اس کو فون کیا میں نے اس وقت کے جی اے سی کو فون کیا ان نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں جب میں واپس گوادر ہم آئے تو میں نے ان ایم آئی والوں سے بات کی ان نے کہا جی یہ ایم آئی ہم نہیں ہیں اس ایم آئی کو ڈیریکٹ کنٹرل کرتا ہے جی ایچ کیو سر یہ یہ ایم اے ایم پی اے کے ساتھ حال ہے جو عام آدمی ہیں جو چاہ باہر میں ہمارے لوگ رہتے ہیں جو گوادر میں ان کے ساتھ جو روز ہوتا ہے ان کے ہماری خواتین آتی ہیں ان کے ٹیلی فون چیک کیے جاتے ہیں یہ سر کوئی طریقہ ہے اس طرح تھوڑی ہمیں سر اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں سر باقی تو کہتے ہیں نا کہ غیب کا علم خدا کو ہے سر بلوچستان کا علم آپارہ کو ہے آج ہمیں پتا ہے کہ اگلا وزیر علا کس کو بنا رہے ہیں یہ تو سر اس طرح نہیں ہوتا ہے کون سی جمہوریت ہے ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اب کس نے وزیر علا بننا ہے اس طرح سر نہیں ہوتا ہے زیادتیاں نہیں کریں سر یہاں بات کرتے ہیں جمہوریت کشمیر کا ایشو کیوں نہیں ہے ذکر ہوتا ہے کہ بلوچستان کا ایشو بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کیوں نہیں وہ کرتے ہیں ہمارے یہاں اس ہاؤس میں ایک آنربل میمبر ہے جس کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے شاید وہ اپنی تقدیر میں اس کا ذکر بھی کرے وہ آباؤ اجداد سے رئی سے زبردستی آگے بندو کے زور پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے سر اس طرح تھوڑی کسی کو پیار محبت سے آپ اپنا کر سکتے ہیں بندو کے زور پر نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سی پر ایک ترقی نہیں کرتا ہے سر ائرپورٹ بنا رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پسنی جیٹی بنا کے دیں تاکہ پینتیس ہزار لوگوں کا روزگار ہو کہتے ہیں ہم تو باون عرب کا ائرپورٹ بنا رہے ہیں سر اس ائرپورٹ کو ہم کریں گے کیا نہیں سر آپ ٹوکنا نہیں مجھے پلیز ٹوکنا نہیں سر بات کرنے دیں ویسے ہی میں گردوں کا مریض ہوں پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہوں بولنے تو دیں سر وائنڈ اپ کیجئے سر بات یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا گوادر کا ائرپورٹ اس وقت ایٹی آر ہفتے میں تین بار جاتا ہے وہ بھی آدھا خالی سر یہ جو چائنیز ہیں نا چائنہ ہمارا دوست ہو گئی چائنیز کمپنیز چیٹرز ہیں انہوں نے ہمکوں میں کیا کیا ہے ہمارے ساتھ یا خورم دستگیر نے کہا کہ جی میں ان کے سی او کو بلاؤں گا بات کراؤں گا وہ دن کے آج کا دن چار مہنے ہو گئے ہیں خورم دستگیر نہ فون اٹھاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں ملاقات کرانا تو اور کی بات یہ سر ایکسپلائٹر تھے ہیں یہ کرزہ ہمیں دیتے ہیں سر سری لنکا میں انہوں نے جو ائرپورٹ بنایا وہ دنیا کا واحد ائرپورٹ ہے جس پہ کوئی جہاز نہیں آتا ہے اور وہ بند کر دیا اور وہ کرزہ تھا چائنہ کا اور سری لنکا ڈوب گیا یہ سر گوازر کا ائرپورٹ بھی جب یہ بنا رہے ہیں نا یہ کوئی اور سپر پاور آ کے اس کو لے لے گی ہم سے یہ بھی کرنا ہے جیسے انڈیا جیسے اب انڈیا جو ہے وہ سری لنکا کا ائرپورٹ لینے کا کوشش کر رہی ہے جو چائنیز بنا کے گئے تاکہ انڈیا اوشن میں چینیز انفلوینس کم ہو یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا سر گوازر جو ہے is going to be the battlefield of the world powers کوئی ترقی نہیں ہوگی ریکوڈک پہ ہر ایک نے تیس سال میں اپنے جے بھرے ہیں سریعہ زیادتی ظلم آپ سے ڈی جی رینجرز سے بات کریں میری پہلے بھی ایک پریورٹ موشنیاں پڑی ہوئی ہے جب رینجرز کا نام آتا ہے جب کوسٹ گارڈز کا نام آتا ہے ایف سی کا آتا ہے تو ہر ایک کے ہاتھ کا اپنے لگتے ہیں سر یہ تینوں armed forces جو ہیں civil armed forces ہیں تو رانہ سناولہ کے انڈر لیکن ان کی command جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے تو وہ جی ایچ کیو کو سنتے ہیں اور سر میں نے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ میں نے صبح آئی سائے والوں کو بھی میسج کیے ہیں کہ جی خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو جو ہمیلیشن ہوتی ہے موچ کو چیک پوسٹ پہ ان کو روکیں میں نے کرنل کوارڈ سے بات کیا ڈی جی رینجر سے کہ یہ کیا ظلم ہے ہم دہشت گرد ہیں جناب سپیکر مہربان ہی آپ کریں شکریہ دوسرا سر آپ کے توسط سے میں وزیراعالہ بلوچستان سے کہتا ہوں جب وہ وزیراعالہ نہیں تھے میرے پاس ان کا نمبر تھا اس کے بعد میں نمبر بدل دیا ہے میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے سر اپنی قابی نامیں بھلے وہ لوگ رکھیں لیکن ذرا دیکھیں کہ کس کی نیشنلیٹی کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو آیا جی بسم اللہ تھوڑی نیشنلیٹی بھی چیک کیا کریں کہ اپنی جو رکھتے ہیں اسسٹینڈ پتا نہیں موشیر وزیر کیا کیا وہ ہیں کہاں سے شکریہ بہتانی صاحب بہت لمبی فیرست ہے میرے پاس سپیکرز کی شکریہ آپ تشریف رکھیں ٹھیک بہت لمبی آپ کے سارے ایمنیز اور سینیٹرز بولنا چاہتے ہیں اور موشن پہ بھی بولیں بہتانی صاحب کا بائی کھولیں کنکلوڈ کر لیں جناب والا سر میں کر رہا ہوں نا سر ابھی سر پزہ نہیں پانچ چھے میں نے بات بولتے ہیں جناب سپیکر جنرل راہیل شریف نے دس فوجی افسروں کو ڈسمیس کیا جنرل سے لے کے میجر تک وہ سارے ایف سی بلوچستان میں نوکری کر کے آئے تھے میں نہیں کہتا ہوں ان کے اپنے چیف و آن اب آپ اندازہ کر لیں ہم نہیں کہتے ہیں ان کے اپنے آدمی چیف نے کیا ہے ابھی تک یہی حال ہو رہا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی پیسے لیتا ہے نہیں لیتا ہے وہ ایک الگ ہے لیکن تضلیل نہ کرے ہماری یہ محضبانی کر کے آپ ان کو کہیں کیونکہ بہت بلوچستان کو نفرتیں دی ہیں اور بات شکریہ اگر کسی انڈیویجن کی بات ہو تو بات